نحمده و نصلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک و ذائب ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں اور جو میرے اسلامی بہن بھائی بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا ہسپتال میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی صحتے کاملات آفر بائے معزز ناظرین میں آج آپ کے حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ باب برکت قرآن مجید کی ایک صورت کی چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے ہمارا آج کا وظیفہ ستائیسویں شب یعنی شب محراد کی رات کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی وظیفہ زیادہ پاورفل اور مجرب ہے میرے اسلامی بہن بھائیو رجب کی چند ہی گھڑیاں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان گھڑیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے خالی نہ جانے دیں ان میں کوئی جتنا ہو سکے نیکی کر لیں کیونکہ ایک نیکی کے بدلے سو نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا معزل نظرین ہمارا آج کا وظیفہ سورت النساء کی آیت نمبر 84 یعنی 84 کا ہے علماء کرام نے اس سورت کے جو خاص بتائے ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے گناہوں سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ زنا کی بیماری سے انسان بچا رہتا ہے زنا ایک ایسی بیماری ہے جیسے کینسر جیسے کینسر انسان کو ہوتا ہے تو وہ تمام اعضاء کو کھا جاتا ہے اسی طرح زنا وہ بیماری ہے جو تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے تو سورت النساء کی تلاوت سے آپ زنا جیسی بری بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں معزز ناظرین و سامین اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جگڑا چر رہا ہو بات طلاق تک پہنچ چکی ہو ناقابل برداشت ہو تو ایسی خطرناک صورتحال میں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو راضی کرنا چاہیں تو وہ روز سات بار ایک ہفتہ تک اس صورت کو بلاناہا پڑے انشاءاللہ تعالی نراز شدہ راضی ہو جائے گا اور اس کا نقش لکھ کر مکان کی دیوار پر لٹکایا جائے تو وہ ہر محفوظ مصیبت سے محفوظ رہے گا میرے اسلامی بین بھائیو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو رجب کی ستائیسویں شب یعنی شب محراج کی باب برکت رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروز شریف پڑھ کر درمیان میں پانچ سو مرتبہ صورت النساء کی آیت نمبر ایٹی فور پڑھنی ہے یعنی صورت النساء کی آیت نمبر چوراسی پڑھنی ہے پانچ سو مرتبہ اور دعا وزیفہ پڑھنے کے بعد اپنے رب کے حضور سعیدہ ریز ہونا ہے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اپنے رب سے استغفار کرنی ہے اور اپنے تمام جائز مقاصد کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وزیفے سے آپ کی تمام جائز ضروریات پوری ہوگی اور سخت سے سخت مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی اور ہر وہ کام جو اب ناممکن ہو چکا ہے آپ کے لیے وہ اس وزیفے کے بعد آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا معزز ناظرین و سوامین اگر کوئی بیمار ہے تو اس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جالد ہی صحت کاملہ نصیب ہوگی اگر کوئی میرا معزز اسلامی بین بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رہ کر آپ کے روز مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس آیت کو چودہ سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی جالد ہی میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب ہوگی میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ وزیفہ بہت پسند آیا ہوگا اس لیے ریکسٹ بھی کر رہی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کر دیں اور جو نئے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل یعنی آسک وزائف ٹیچر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیو یہ بیل آئیکنز کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیا باب برکت وزیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین نماز پنجگانہ ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لیں اور جو رجب کی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ان کو ہاتھ سے خالی نہ جانے دیں ہو سکتا ہے جب اگلی بار رجب کا مہینہ آئے تو ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں اس لئے اپنی زندگی کے یہ چاند قیمتی لمحات کھونے سے بچائیے رجب کا روزہ رکھیں ستائیسنی شب کا روزہ رکھیں یہ بہت ہی باب برکت رات ہے بہت ہی باب برکت دن ہے ایسا دن شاید ہمیں دوبارہ نہ ملے میں اپنے تمام ویورس کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی راہ پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نئے وزیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا ہمیں بھی دو میں یاد رکھنا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ